السلام علیکم ایوریون میں ہوں سین آئیتنان آج ہم آپ کو بتائیں گے سلمان سعید یعنی کہ ہمائیوں سعید کے بھائی سلمان سعید جن کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے پچیس سپٹمبر کو ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ نیدہ یاسر کے شو میں پہلی دفع آئے ہیں گوڈ مورننگ پاکستان میں نیدہ یاسر کے شو میں وہ پہلی دفع آئے ہیں نیدہ یاسر کے شو میں آکے انہوں نے کیا کچھ کہا اپنے ہنیمون کے بارے میں اپنی شوٹنگ کے بارے میں اور اس کے علاوہ علینا فاطمہ جو کہ سلمان سعید کی بیوی ہیں انہوں نے کیا کچھ بتایا سلمان سعید کے بارے میں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے پڑے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو جی نیدہ یاسر کے شو میں جب وائے تو نیدہ یاسر نے پوچھا کہ شادی کیسی گزری مہدی مائیوں برات سب کچھ کیسا گزرا تو سلمان سعید نے بتایا کہ ایک ہی فنکشن تھا ان کا اور اس میں تقریباً ایک سو بیس لوگ تھے اس سے زیادہ نہیں اور بس تقریباً سادگی سے ہی بہت زیادہ دھوم دڑکے سے نہیں ہوا جبکہ علینا فاطمہ نے بتایا کہ ان کے گھر میں مائیوں مہدی ہوا لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں آئے تھوڑے سے لوگ تھے لیکن اچھی رسم ہو گئی اور اس کے بعد برات ولیمہ ہو گیا اب انہوں نے پوچھا نیدہ یاسر نے کہا کہ ہنیمون پہ کہاں جا رہے ہوں تو سلمان سعید نے بتایا میں تو شادی سے دو دن پہلے بھی شوٹنگ پہ تھا اور آج بھی مجھے شوٹنگ پہ بلایا جا رہا تھا جبکہ وہ ہسنے لگے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں نے شوٹنگ والوں کو منع کر دیا اور کہا یار آج تو مجھے شوٹی دے دو جیسے ہی میں کراچی واپس آؤں گا چونکہ وہ پہلے لاہور تھے لاہور اپنی بیوی کے گھر میں آئے ہوئے تھے اس کے میکے آئے ہوئے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے کراچی والوں سے کہا کہ جیسے ہی میں کراچی پہنچوں گا تو شوٹنگ پہ آ جاؤں گا یعنی کہ اس کے اگلے گھنٹے ہی میں شوٹنگ پہ آ جاؤں گا تو ان کا کہنا ہے اتنا کام ہے ابھی وہ مکمل کرنا ہے تو ہنیمون تو اس کے بعد ہی جایا جائے گا پتہ نہیں اب کب جایا جاتا ہے تو نیدہ یاسر ہسنے لگی اور انہوں نے علینا سے کہا کہ بھئی ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس لئے ہنیمون تو ابھی مناؤ یہ نہ ہو کے بعد میں شوہر صاحب لٹکاتے ہی رہے مطلب یہ کہتے رہیں کہ چلو جی پھر کبھی جائیں گے پھر کبھی جائیں گے تو موقع نہیں ملتا تو علینا ہسنے لگی اور انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم ضرور پلان بنائیں گے ہنیمون پہ جانے کا اس کے بعد نیدہ یاسر نے پوچھا کہ آپ کہاں ہنیمون پہ جانا پسند کریں گے تو سلمان سعید نے کہا کہ انہیں نارڈن ایریا بہت پسند ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ ترکی جانا چاہتے ہیں انہیں مطلب ترکی جانا بہت پسند ہے اچھا ملک ہے علینا فاطمہ نے بھی بتایا کہ ہن جی انہیں بھی ترکی بہت پسند ہے وہ تو شادی سے پہلے اپنی مدر کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں گئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ سوئیزی لینڈ بھی جانا چاہتی ہیں تو سلمان سعید نے ہستے ہوئے کہا کہ نیدہ یاسر تو سال میں دو دفعہ سوئیزی لینڈ گئی ہوتی ہیں اور اس طرح دونوں ہستنے لگے اور علینا نے کہا نہیں نہیں ہم ضرور جائیں گے مطلب ہنیمون بنانے ضرور جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ سلمان سعید نے ان کو ایک دفعہ رولایا بھی یعنی کہ ابھی شادی کو پانچ دس دن ہوئے لیکن چھوٹی سی بات پہ وہ نراز ہو گئی سلمان سعید نے کہا کہ میں نے جب دیکھا مجھے لگا کہ یہ روئی روئی ہے میں نے پوچھا کیا ہوا ابھی دو تین دن تو ہماری شادی کو ہوئے تو میں نے پوچھا کیا ہوا میں گھبرا گیا تو میں نے سمجھا اس بات پہ نراز ہوئی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تھوڑی سی بحث ہوئی تھی لیکن علینا فاطمہ نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا اسے تو یہ ڈاڑ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی ہے میں اس پہ نراز ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے مجھے اپنی مدر یاد آ رہی تھی اس لیے میں رو پڑی تو پھر میں نے سلمان کو بتایا اور پھر سلمان نے میری بات بھی کروائی میری امی کے ساتھ تو سلمان کہنے لگے میں نے کہا کہ روز بات کر لیا کرو اپنی امی سے لیکن رویا نہ کرو ہے تھوڑے سے دنوں کی بات ہے تھوڑے سے دن ہوئے ان کی شادی کو لیکن یہ کچھ بھی ہونے لگا لوگوں کا کہنا تھا نیدہ یا سچو دیکھنے کے بعد کہ ابھی تھوڑے سے دن ہوئے ہیں تو ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں بھئی ضروری نہیں کہ لڑائیاں ہی ہوں تب ہی مطلب کسی کو رونا آتا ہے ظاہر ہے انہیں اپنی امی یاد آ رہی تھی ابھی نہیں نہیں ان کی شادی ہوئی ہے ابھی تو ان کا بیچلر کمپلیٹ ہوا ہے تو ان کی شادی ہو گئی ان کا کہنا ہے علینا فاطمہ کا کہ میں کبھی بھی اپنی امی سے زیادہ دور نہیں رہی تو ظاہر ہے شادی کر کے جب وہ کراچی آ گئی تو ظاہر ہے ابھی شروع شروع کے دن ہے تو تھوڑا اداس ہو گئی اس وجہ سے ان کو رونا آ گیا ورنہ سلمان سعید کے ساتھ ان کی کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ بھئی اس لڑائی پر رونا آیا بہرحال یہ ایک ایسا سچا جوڑا ہے نیو جوڑا ہے تو جو جو باتیں تھیں انہوں نے سچ سچ کہہ دی عام جوڑوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے شادی شدہ جوڑوں میں گائز آپ بتائیے کہ آپ کو سلمان سعید اور علینا کی جوڑی کیسی لگی علینا آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ان دونوں کے لئے دھیر ساری دعائیں کومنٹ باکس میں لکھیں تینکیو اللہ حافظ